جو ازر مشوانی کے برادرز دونوں غائب ہیں آج ان کے حوالے سے بڑی میننگفل اور لمبی ہیرنگ ہوئی ہے اس کے ایک پورشن میں اٹھانی جنرل کو حضار تاریخی نہیں ہے اور دوسری پورشن میں پارشلی میرے آرگیمنٹس کو جسٹس گل صاحب نے سنو اس کے تین حصے ہیں اس اغوا کے ایک یہ ہے کہ آج اس کو بہتر دن ہو گئے دونوں بھائیوں کے اغواہ ہوئے گئے اور دوسرا اس کا حصہ جو میں نے بہت زور دے کر کہا وہ یہ ہے کہ مجھے اٹھانی جنرل صاحب یا دوسرا کوئی لا آفیسر یہ بتائے یا کوئی آفیسر جو کھڑے ہیں وہ یہ بتائیں کہ دنیا کی کوئی ایسی ریاست ہے جو یہ کہے کہ میرے بچے کانگ ہیں مجھے نہیں پتا اور پھر اس کا جو دوسرا حصہ تھا اس میں میں نے یہ بھی کہا کہ ایک پیٹرن کوئی لمبی آج تقریباً ڈیڑ گھنڈے کے میں نے آرگیومنٹس کیا ہے جو پیٹرن ہے جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے پیٹرن ہے جس طریقے سے غائب کیا جا رہا ہے پیٹرن ہے جس طریقے سے غائب کرنے کے بعد لوگوں کے گھر والوں کو تھمکیاں دی جا رہی ہیں یا متعلقہ افراد جو پولٹیکس میں ہیں اور بیرون ملک ہیں یا کسی طرح سے قابو نہیں آرہے جو بھی اغواکار ہیں ان کے تو ان کو یہ پیٹرن یہ بتاتا ہے کہ یہ کسی اکیلے تھانے کا کام نہیں ہو سکتا لیکن پولیس ڈیفنیٹلی انوالڈ ہوتی ہے اس میں اس لئے کہ جو بیسک انفرمیشن ہے وہ پولیس اور بڑی بدقسمتی کی بات جو ہماری ریسرچ سے سامنے آئی ہے آج عدالت میں اس پہ تشویش کا بھی اظہار کیا ہے وہ یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سیاسی کارکنوں کے خلاف لگا ہوا اور جو اصلی دہشتگردی ہو رہی ہے جس میں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں جس میں ہمارے شہری وہ شہید ہو رہے ہیں ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں پاکستان عالمی طور پر اس کا چیرہ داردار ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے سرجنس ہو گئی ہے جو انسرجنسی ہے اس کی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے یہ سارے جتنے بھی سیٹیگی والے ہیں وہ ان کی پکی جو اگر کوئی پرووشن چاہتا ہے یا اچھی پوسٹنگ چاہتا ہے تو کتنے ڈالے وہ بھار سکتا ہے اور کتنے بھروا سکتا ہے یہ گراؤنڈ بن گئی ہے پھر جج صاحب نے مجھے کہا کہ میں ان کی معاملت کروں تین باتوں کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ شرعی طور پر کیا جرائم بنتے ہیں کسی کو اغوا کرنا اور اس کے گھر والوں کو اس کی جگہ سزا دینا اس پہ میں نے کہا میں تیار انہوں نے کہا جمرات کو اس پہ موضوع پر آپ کو سنیں گے دوسرے جو موضوع تھا انہوں نے کہا کہ اگر کسی آدمی کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے کیا جرم بنتا ہے اس کو لے گے کوئی چلا گیا کہ آج بنتا ہے لے جا کے اس کو بند کر گیا کیا جرم بنتا ہے یہ سیریز اور اس کے ساتھ جو offensive بنتے ہیں جو جرائم بنتے ہیں تازیراتِ پاکستان کے وہ انہوں نے کہا کہ میں انہوں نے بتاؤں میں معاملت اس کے اوپر جو مراد کے دن کروں گا پھر جو تین چیزیں نکلیں وہ بڑی اعتبار سے بہت خطرناک بھی ہیں اور دباکہ خیز چیزیں بھی تھی پہلا یہ تھا کہ جو نمبر ہے جو دیا تھا مشوانی نے کہ اس نمبر سے مجھے دمکیاں دی گئی ہیں اس نمبر کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ لگیا ہے کہ یہ نمبر کس کا ہے لیکن یہ نہیں پتہ لگا وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے یہ نمبر کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا نمبر کا سارا میں نے کہا میں آرڈنری یوزر ہوں مجھے پتہ ہے کورڈ ہوتا ہے بیرو تری انڈرڈ لگا لے پن کورڈ ہوتا ہے پاک کورڈ ہوتا ہے سیکیرٹی کے کورڈ ہوتے ہیں اور پھر جو کلاوڈ ہے اور مختلف جگہیں ہیں وہاں پہ سارا ڈیٹا مہتر ہوتا ہے یہ کہنا ریاست کیا یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں لگا کہ یہ ساری معلومات کی بچے لگی ہیں اور دوسری جو خطرناک بات تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو جو دھمکیاں اٹھائے جانے کے بعد اہل خانہ کو بھی جا رہی ہیں اور میں نے کہا کہ ان کو آج بہتر دن ہو گئے بہتر کربلا سیر اس نمبر ہے تو اس پہ جیج صاحب نے کہا کہ میرے تو اندر ہی وہ قیفیت بہتر والی ہے وہ پیدا ہوئی ہوئی ہے اور میں تو رات کو سو ہی نہیں سکتا اور میرے لئے تو یہ باعث بخشش نہیں ہوگا اگر میں یہ برامت نہ کروا سکوں انہوں نے بہت عالی درجے کے جو جو اور انسانی حکمات اور جذبات سے ان کا اظہار کیا جو بھی کوئی اگواہکار ہے وہ ہوش کے نامل لے گا جو کیونکہ یہ ایک گلوبل اس کی ڈائمنشن بھی ہے اس لیے کہ ایک گھر کے چار مردیں چاروں کو اٹھائے گئے اور ایک مرد کو دو دفعہ اٹھائے گئے ایک دفعہ بہتر دن ہوئے ایک سو چوالیس دن دوسری دفعہ اس کا والد اٹھائے گئے اور اس کے لئے گئے 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 گئے